اس پہلے سے کیا کہیں گے جناب سر دیکھیں میں اس واقعے کی شدید مضمت کرتا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے اور اس سے پہلے ایک مسلمان ہونے کے ناتے اور سب سے بری بات یہ ہے کہ یہ جو بلاسٹ کیا گیا ہے جن جاہلوں نے اور جن کافروں نے جن یہودیوں نے جن یزیدیوں نے یہ حرکت کیا ہے اللہ تعالیٰ بروز حشر ان کا حساب تو لے گا اور ان کی سوچ میں بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسجد میں اللہ تعالیٰ کے عباد گھر کو انہوں نے گرانے کی کوشش کیا کیا ان کی نظر میں وہ اللہ تعالیٰ کا گھر گر گیا ہے کبھی بھی نہیں وہ گھر زیادہ عباد ہو گیا ہے وہ جس مسجد میں بلاسٹ ہویا ہے وہ اب ایک یادگار مسجد رہے گی حالانکہ یہ جو جائشت گرتی ہے اس کے پر ہماری حکومنانوں کا بڑا اہم گرتارہ دار کرنے چاہیے کرنا چاہیے نہ کرنی رہے کہ ہمارے کہنے یا کرنے سے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ ان کو созر мен przyszوں کو کہنا ہے کہ طالبان نے کی اور کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ ہم نے کیا آپ کہیں کہ کام کیوں کہ انڈیا بھی ہوئی ہے اور طالبان بھائیں ہیں انڈیا ہے اندو اور تالمین کا ٹھلک تلک امریکہ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو امریکہ کو چلا رہا انڈیا اور انڈیا کو چلا رہا امریکہ یہ ساری پاکستان نے کہا تھا انڈیا سے کہ ہمارے ملک میں آپ کے آگے کرکٹ میچ کھیلیں کیا اس واقعے کے بعد کیا انڈیا کی ٹیم پاکستان میں آگے کرکٹ میچ کھیلے گی سار انڈیا کے کیوں کھیلیں کہ وہ آگے ان کو تو پہلے بہانا چاہیے تھا نا اب اوپر سے ناوز بلا اتنا بڑا واقعہ ہمارے ملک کے ساتھ پیش آگیا تو اب وہ کیوں کھیلیں گے اوپر سے ہمارے پتھان بھائیوں کے دنیا کو سر پر اٹھا دینا تھا ایسا ہی ہے لیکن ہمارے مسجد کے بچے جو مدریسے کے بچے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ گئے کہیں گے آہ ڈیفنیٹلی مطلب یہ ہے کہ آہ انڈیا جو مسلمانوں کا دشمن ہے لیکن آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس جس نے بھی یہ گناہو نہیں کی ہے جس ملک نے کی ہے یا کسی طبقے نے کی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ روزہ حشر کے دن جو ہے ان کی زندگیاں اور ان کا عمال سب اللہ کے سامنے اور مطلب حکومت پاکستان کو جو ابھی موجودہ جو حکومت ہے کیونکہ ایک طرح تمہارے شباشی صاحب ہے جو انڈیا کے ساتھ ہاتھ میں لائے آہ جی بلکل وہ تو آہ ای تنک کہ وہ ان کا پکا آہ وہ فرینڈ ہے اور مطلب ان کی وہاں پہ کچھ انڈیسٹریز بغیرہ بھی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک غلط غلط قدم اٹھایا انہوں نے لیکن یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں ٹھیک ہے اور یہ تو میرا خیال ہوتا رہے گا اور ابھی بہت کچھ اب عمران جیسے بندے کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس بندے کا ایک ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک سولیڈیٹ پیلر اف سولیڈیٹ کی ہے ایسے کرزے لے لے کے اپنے ملک کے اوپر لگائی گیا مگر وہ کرزہ دینے کی باری یا یہ تو ملک دفالیہ کری گیا تو وہی نا انہوں نے ان سب چیزوں کے لیے پیسہ خرج کیا ہے غریب کو گھر نہیں دیا نوکریاں نہیں دی اپنی فیکٹریاں بناتے گئے اپنا مطلب سب کو سوچ ہے ان قریبوں کا سوچ ہے جو کہ دو وقت کی روٹی پتہ نہیں کیسے کھاتے ہوں گے میرے خیال سے اگر وہ ان کا سوچ تھے ان کی دعائیں شاید انہیں کہاں سے کہاں لے جاتے یہ ان کو بھی سیس کا امیجن نہیں کر سکتے وہ میری ان سے یہی گزاری شیک کے پیسہ بھائی رکھنے کے بجائے پانٹو کیا پتہ اللہ کی رامے دینے سے انہوں نے تو خود کہا ہے کہ اگر آپ دو گے تو میں دگنا تگنا کر کے واپس کروں گا کیا پتہ انہوں نے اگر دو کروڑ بھی رکھا ہوگا وہ چار کروڑ کا بوجھن کو پتہ بھی نہیں ہوں گا تو میں سیلا بنوں گا اسلام علیکم و علیکم اسلام علیکم و علیکم اسلام علیکم جناب کیا حال ہے شکر اللہ کا آپ کا نام سلیم 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 صاحب اگر جو میں بات کر تو بشاور کے پر جو بمبلہ سوئے آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگوں کی جانے جا رکی ہیں کتنے لوگوں کے جو ابھی میں بتا دوں حالت خستا ہے پچاس لوگوں کی جانے جا رکی ہیں وہ ڈیر سو جو فراد ہے وہ زخمی ہیں آپ اس والے سے کیا کہیں گے کہ ہمیں ان لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے اس مسئلے میں انسانیت کے تقاضی تو یہی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری تو ایک مثال ہے کہ پورا جسم جب جو جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا تو اس کا مطلب پوری انسانیت میں درد ہے تو یہی کہ ہم مسلمان ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں ہمارے اندر صلح رحمی ہونی چاہیے اور کسی کے لیے اور سپیشلی اپنی مسلم کمیونٹی کے لیے ہمارے دلوں میں خدا ترسی ہونی چاہیے پشاور کی پشاور کا حال آپ نے سننا ہوگا کس طرح سے خستا ہوا پڑھا ہے وہاں پہ چالیس سے پچاس لوگوں کی جانے جا جو کی ہیں اور ڈیر سو جو فرائد ہیں وہ زخمی ہیں ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر سے ٹیرریزم ختم ہو گیا پاکستان نے بڑی کوششوں کے بعد کہا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پر بات اٹھائی دی کہ پاکستان کے اندر سے ٹیرریزم ختم ہو گیا مگر اس واقعے کے بعد آپ مجھے بتائیں کیا سا لگتا ہے کہ ٹیرریزم ختم ہو چکا ہے سر نہیں ایسی بالکل بات نہیں ہے جب آپ کو کھانے کے لالے پڑے ہوں گے تو پھر مخالف جو قوتیں ہیں وہ فائدہ اٹھاتی ہیں ٹھیک ہے اور جب ہمارے جس قوم کا والی وارس کوئی نہ ہو اس قوم پہ یہی حال ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے ہمارا والی وارس کون ہے اس ٹیم پہ کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لوگ آٹے کے بیچے مر رہے ہیں یہ تو پھر بام بلاست ہے ٹھیک ہے جب ہمارے پاس کچھ کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو لوگ جو ہیں ہمارے مخالف قوتیں جو ہیں وہ فائدہ تو اٹھائیں گی اور رہی بار ٹیرریزم ختم کرنے کی دورہ ایک مینجمنٹ کے ساتھ ختم ہوتی ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ختم ہو گیا بلکل اب ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیں آپ بیروزگار ہیں یہ جو دمکہ کرتے ہیں کون کرتے ہیں ٹیریسٹ ٹیریسٹ کون ہوتا ہے ہماری لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جو ٹیریسٹ ہے وہ انڈیا کے آئے ہوئے ایجنٹس ہیں یا انڈیا کی آئی ایجنٹس ہیں یا پشاور کے اندر آپ کو پتا کیا صورتحال چاڑے کا کنڈیشن چل رہی ہے پشاور کے اندر اس سے ہم پچاس لوگوں کی جانے چاہ چکی ہے اور جو ڈیر سو لوگ ہیں وہ زخمی ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گی پشاور کے جو لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ان کی ہلپ کرنی چاہیے ظاہر سے بات ہے انسانیت چلیں جو بھی بات ہے انسانیت ہونے کے ناتے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اگر ہم ایک دوسرے کا درد نہیں سمجھے گے تو کون سمجھے گا تو میرے خیال سے جو ان کے ساتھ ہوا ہے نا اس میں ہم لوگوں کو چاہیے ہم لوگ سب جائیں ان کی مدد ان کے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی گھر سے کوئی ایک پیارہ بھی جاتا ہے نا تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے لیکن وہ تو پھر بہت زیادہ تھے بتا نہیں کتنے جان سے زیادہ عزیز تھے تو میرے خیال سے اس چیز میں ہم لوگ آپ اس والے سے کیا کہیں گے جناب سر دیکھیں میں اس واقعے کی شدید مضمت کرتا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے اور اس سے پہلے ایک مسلمان ہونے کے ناتے اور سب سے بری بات یہ ہے کہ یہ جو بلاسٹ کیا گیا ہے جن جاہلوں نے اور جن کافروں نے جن یہودیوں نے جن یزیدیوں نے یہ حرکت کی ہے اللہ تعالی بروز حشر ان کا حساب تو لے گا اور ان کی سوچ میں بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے ہیں کہ جو انہوں نے اللہ تعالی کے گھر میں مسجد میں اللہ تعالی کے عباد گھر کو انہوں نے گرانے کی کوشش کیا کیا ان کی نظر میں وہ اللہ تعالی کا گھر گر گیا ہے کبھی بھی نہیں وہ گھر زیادہ عباد ہو گیا ہے وہ جس مسجد میں بلاسٹ ہوا ہے وہ اب ایک یادگار مسجد رہے گی لوگ اب اس مسجد میں یاد رکھیں گے یاد رکھیں گے اور زوک شوک سے زیادہ شوک سے شوک شوک سے اس میں جمعہ کے لیے جائیں گے نماز کے لیے جائیں گے اگر میں اس واقعے کی مضمت کروں تو یہ بہت گلتو ہے یہ ہماری قومت کو پاکستانی حکومت کو کے پی کے کی قومت کو اس کے بارے ایکشن لینا چاہیے اور اس واقعے کی مضمت کرنے کے بعد یہ جو سارا اس کا معاملہ ہے یہ سامنے پیش کرنا چاہیے کہ یہ کس نے کروایا ہے اور کیوں کروایا ہے پاکستان نے کہا تھا انڈیا سے کہ ہمارے ملک میں آپ کے آگے کرکٹ میچ کھیلیں کیا اس واقعے کے بعد کیا انڈیا کی ٹیم پاکستان میں آگے کرکٹ میچ کھیلے گی سر انڈیا کیوں کھیلیں گے وہ آگے ان کو تو پہلے بہانا چاہیے تھا نا اب اوپر سے ناؤز بلا اتنا بڑا واقعہ ہمارے ملک کے ساتھ پیش آگیا تو اب وہ کیوں کھیلیں گے اوپر سے ہمارے پتھان بھائیوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش ہے بلکل بلکل ضرور اور اوپر سے ہوا بھی ہمارے اسلامی جگہ پہ ہے مدرسے کے پاس ہوگا ہے مدرسے کے بچے ہمارے شہید ہو گیا اور ہمارے میڈیا کا ساب لیکھیں اگر کسی سکول میں حملہ ہوا ہوتا تو یہ میڈیا نے چیک چیک کے پوری دنیا کو سر پر اٹھا دینا تھا ایسا ہی ہے لیکن ہمارے مسجد کے بچے جو مدرسے کے بچے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو کہا تھا ہمارے حکمرانوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک اندر سے دہشت گردی ختم ہو گئی میں آگے اپنا کرکٹ میچ کھیلے گا آگے نہیں وہ تو مکمرانوں کی بات ہے کیونکہ وہ جو کہتے ہیں ویسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے جو جو انہوں نے بات ہے کہ ہمیشہ اسے اپوزیٹ ہوئی ہے اس بات آگا بھی بتا لیکن میں ان کو صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں بے معصوم لوگوں کی جان لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اسے دشمنی بلکل بھی نہیں ختم ہوتی تو ان سے گزارش یہی ہے کہ ایک طرف سے دوستی کا ہاتھ ایک طرف سے دشمنی ایک طرف سے بیچے سے گھنچر گھنپا جا رہا ہے اگر میں بات کے تو انڈیا کی یہ ایک طرح سے انڈیا مالے اوپر ساتھ جڑھائی پر چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف طالبان اس کے بارے کیا گیں گی ہو اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ جتنی بھی دشمن ہی ہیں نا ان سب کو سائٹ پر رکھ دیا جائے اور جانی دشمن ہاں جانی دشمن نہیں بننا چاہیے ٹھیک ہے یار ممارے جو پرانے تھے ہوا ہے جو ممارے درمیان میں تھے خراب ہو چکے ہیں معاملات لیکن آنے والے وقت میں ان کو ٹھیک کر کے ایک کسی مقام پر خود کو لائے جائے باہر بھی لیکن کہتے ہیں کہ ماف کر دینا چاہیے ماف کرنے والے کا دل بڑا ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کو ماف کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ طالبان نے کی اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈیا نے کی ہے آپ کا کہتے ہیں کہ کام کسی ہے دیکھیں سار انڈیا بھی وہی ہیں اور طالبان بھی وہی ہیں انڈیا ہے ہی اندو اور ایج انڈیا طالبان کا ڈریکٹر تلق امریکہ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو امریکہ کو چلا رہا ہے انڈیا اور انڈیا کو چلا رہا ہے امریکہ یہ ساری پائٹنیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں آپ کے کہیں گے آہ ڈیفنیٹلی مطلب یہ ہے کہ آہ انڈیا جو مسلمانوں کا دشمن ہے لیکن آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس جس نے بھی یہ گناہو نہیں کی ہے جس ملک نے کی ہے یا کسی طبقے نے کی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ روز حشر کے دن جو ہے ان کی زندگیاں اور ان کا عمال سب اللہ کے سامنے اور مطلب حکومت پاکستان کو جو ابھی موجودہ جو حکومت ہے کیونکہ آہ ایک طرح تو مانشباشی صاحب ہے جو انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں آہ جی بالکل وہ تو آہ آہ ان کا پکہ آہ فرینڈ ہے اور آہم مطلب وہ ان کی وہاں پہ کچھ انڈسٹریز بغیرہ بھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک غلط غلط قدم اٹھایا انہوں نے لیکن یہ کوئی آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹیریز اٹیک ختم ہونے چاہیے کے نہیں جس طرح سے انڈیا نے اپنے ملک کے اندر سے تو ختم کر دی ہے مگر پاکستان ڈیپینڈ آپ پہ بھی تو کرتا ہے نا میرے کہنے سے کچھ نہیں تو مرانوں کو بھی تو چاہیے نا کہ ویسے فیسلیٹی لے کر آئے نا جو کچھ ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ چیز پر کابو پائیں ہم لوگ کہہ کے کرا کے تو نہیں نا کچھ کریں کس لیٹر کو سپورٹ کر رہی ہیں میں دونوں کو نہیں کر دیا ہوں ملکہ کسی کو ووٹ نہیں دیں گی نہیں کسی کو بھی نہیں دوں گی بلکل زائے بھی تو دے کے بھی تو زائے ہی کرنا ہے نا تو نہ دے کے زائے کریں دکھ تو نہیں نا ہوگا کہ یار اس بندے کو دیا تو امیدیں تھی کیونکہ ہم امیدیں لگاتے ہیں امیدیں دب ٹوٹ جاتی ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے پہلے کس کو ووٹ دیا تھا پہلے شباز شریف یہ یہ کیا عمران خان آئے گا ملک حالات کو ٹھیک کرے گا جو عمران خان بھی آگیا تین سال دے کہا ہاں مانتے ہیں کہ اس نے تھوڑا سے حالات ٹھیک کیے تھے لیکن شباز شیف کو پھر لائکر سے ملک حالات کو بہت زیادہ ہی بگاڑ دیا دوسری طرف پیٹ کے اوپر کھنجل کو دیتا ہے اور جس طرح سے میں بات کرتا ہوں انڈیا کی انڈیا نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ دوستی کریں گے تو سب سے پہلے اپنے ملک کے اندر سے وہ لوگ دہشتگردی ختم کرے اب مجھے اس بارے میں بتائیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو اس طرح سے جو صورتحال جو کنڈیشن وغیرہ ہے اس کے با وجود ہمارے ساتھ کوئی آگے اپنا ہاتھ ملائے ایسا ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے ٹھیک ہے تو دہشتگردی تو وہاں پہ بھی ہے انڈیا میں بھی ہے تو وہ کونس ہے دودھ کے دلے ہوئے ٹھیک ہے وہ تو ایسا ہے کہ اپنی اپنے ملک میں رہنے والے جتنے بھی تین خان ہیں سلمان خانوں کا شاروخ خان عامر خان ان کو مطلب یہ کہ مارنے کے چکروں پہ تلے ہوئے ہیں کیا مسئلہ چاہیں گے ہمارے سیٹنگ ڈوپی کے لحاظ سے جو آج پی شاور کے اوپر دماغہ کیا گیا اور اس کے علاوہ پاکستان پبلک اور انڈین پبلک کو کیا مسئلہ چاہیں گے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ چاہے حالات برے آگئے ہیں لیکن خدا رہا ایسے واقعات سے ہمارے لوگوں کو بچایا جائے یہ پہلی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اس سے مارنے کی کیا ضرورت ہے ہم سے کیوں مار رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں لوگ یہ کہ پیشلے دنوں آٹا پکڑ دی بچاری ہے وہ جو مرد ہے ایک ہمارا بھائی وہ مر گیا پانچ بچے ہیں اس کے آٹا وہ بچارہ کیچ کرتا نیچے آگیا لوگوں کے تو وہ بھوک سے مر رہے ہیں بھائی ہم لوگ یہ کرنے کی کیا تم لوگوں کو ضرورت ہے نہ کرو ہم ایسے ہی مر جائیں گے بہت بہت شکریہ تینکیو